اوکے جی ابھی ہم نے ریڈنیس اور ہیٹڈ ایریا انفلامیشن جہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ ایک تو ہمارے پاس ریڈنیس ہے گی اور وہاں پہ گرم آپ حاصل دائیں گے نا اس ایریا کو وہ ایریا ہی گرم ہوگا تو اب وہاں پہ ہم نے یہ تو کپرمی بیلٹی آلٹر ہونے کیلیبر آلٹر ہو گیا ہے ٹھیک ہے سپوس یہ کرونا یار ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویسلز ہے نا یہاں سے کیا ہوا لیک آؤٹ ہوگی ہر چیز کیا ہوگا اگر تو فلیوڈ بھی لیک ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ اس کے ساتھ سیل بھی لیک ہوگی پروٹین بھی ہے اگر میں کہوں کہ پروٹین اس فلیوڈ کے اندر زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے پروٹین اگر میں اس فلیوڈ کو نکال کے انیلائز کرو گر پروٹین زیادہ آ رہی ہے تو آپ نے کہنا ہے سر جی اس کی اندر سے ٹرانس جوئیٹ نکل رہا ہے ٹھیک ہے اگر تو اس فلیوڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ پروٹین ہمیں ٹاما ٹاما تا رہا ہے بہت کام ہے لیکن اس کے اندر فلی زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر فلیوڈ کا لیول زیادہ تو اس کو آپ پھر ٹرانس ڈیوئیٹ نہیں کہیں گے اس کو آپ کہیں گے سار یہ ایگزیوڈیٹ آ رہا ہے یہ بہت امپورٹن ایمزی کی وجہ ہے اس کے وجہ سے میں نے بار بار اس کے اوپر زور دیا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کریں گے ایگزیوڈیٹ میں کیا ہے بیسکلی فلیوڈ جو اتنا وہ زیادہ آ رہا ہے تو یہ کیا کرے گا سگنی فائی اب نارمل پریشر کو ٹھیک ہے مطلب پریسیز کے اندر اب نارمل پریشر آ چکا ہے سو آربی سیز جوانا وہ کنسٹریشن آہ مطلب اب دیکھو نا weسکل کی اندر سے پانی سارا نکل رہا ہے نکل رہا تو یہاں پر جو بھی اس کو میں آروی سیز کو اسے بنا رہا ہوں یہاں پر آروی سیز آ وہ صرف رہ جائیں گے پانی سارا نکل گیا صرف آروی سیز رہ گیا تو میں کیا کہا ہوں گا آروی سیز کی جوانا وہ کنسٹریشن vessels کی اندر جو نا وہ بھڑ جائے گی due to loss of exudate یا loss of fluid rbc کی concentration بھڑ گی ہے اور وہاں پہ کیا ہوگا viscosity blood کی میں کہتا ہوں کہ بھڑ گئی ہے viscous ہو گیا نا گاڑا ہو گیا وجہ پانی نکل گیا so slow moment ہوگی وہاں پہ اس area کی اندر rbc جو نا slow 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 move کریں گے جس کی ویسے یہاں پہ جو نا وہ static آپ کہنے condition آ جائے گی اور جہاں پہ rbc red color کی ہوتے ہیں جہاں پہ rbc زیادہ ہوں گے تو وہ area ہمارے پاس radish radish نظر آئے گا کہانی یوں ہے یہاں پہ جو نا وہ fluid نکل گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو rbc باقی چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا ان کی concentration زیادہ ہوگی وہ concentration زیادہ ہونے کے بعد سے وہ جمنا چروع ہوگی جمنا جمنا اور یہ end پہ یہ red area میرے پاس آگیا یہ کہانی اس نے رکھی ہے redness کی oh my god تو ابھی تک جو ہے نا وہ یہاں پہ دیکھو arterial جہاں جہاں پہ جو نا وہ dilatation ہوگی وہاں پہ leak ہے جہاں دیپلازما پروٹین ہوگئے اور اس area where ڈیما کیوں ہوتا ہے وہاں پہ fluid جو leak ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو neutrophil باقی migrate کرتے ہیں inflamed area سٹیمولائی فار اکیوٹی inflammation میں نے iron infection بتا دیا trauma بتا دیا tissue necrosis بتا دیا foreign body بتا دیا immune reaction یہ پانچ میں نے آپ کو hyper sensitivity reaction بتا دیا immune mediated ساری last video میں نے انڈسکس کر دیا اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ cytosolik bacteria cell والا اور endosomal کا جو direct کی لنک کرتے ہیں وہ سارے کا سارا بتا دیا interleukin 1 جو ہے نا وہ secret ہوتا ہے جو acute inflammation کی کاس کروا ہے pathogenic bacteria ITV وہ سارے کے سارے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی جو ہے نا وہ permeability جو ہے vascular changes ہم نے ڈسکس کی ہے نا ٹھیک ہے vascular permeability اس کے اوپر جو ہے نا وہ منتا تھا caliber اور اس کا flow جو ہوتا ہے نا وہ change ہو جاتا ہے book کا book کا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب permeability mechanism تھوڑا سا ہم نے جہاں پہ ڈسکس کرنے کیا ہوتا ہے next video میں آجائیں